اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہم سب خیریت سے ہوں امید ہے اللہ اور اس کے حبیب کے پیاروں کے صدقے میں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے زیکی کی تلاش میں آج جو ریسپی لے کے حاضر ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں وہ ہے راجستانی وائٹ کڑاہی میں نے یہ پہنلی بھی بنائی تھی اپنے مطلب کے گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپی تک یہ شیئر نہیں کی تھی میں نے ہمیشہ آپ سے کہایا کہ میں اتنی دیر تک کوئی کھانا نہیں بناتی جب تک کہ دوسرا کھانے والا اس کی تاریخ نہ کرے یا اس میں سے کوئی پرابلم ہو مطلب پرابلم سے مراد کوئی کمی پیشی ہو تو وہ بتائی تو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ پہلے سے تاکہ آپ لوگ اتنے دیکھنے والے ہیں تو بنائے وہ ذائقہ نہ ہو تو اس کا مزا نہیں آئے گا اس لیے پہلے میں گھر پہ اس کو بناتی ہوں دیکھتی ہوں اس کے بعد پھر جب اس کا فائنل ریزرٹ اچھا مجھے ملتا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو آغاز کرتے ہیں اپنی ریسپی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں نے تقریباً آدھا کلو گردن اور پوٹے لیے ہیں مرگی کے دو کے میں تاکہ بھی رکھتے ہیں میں نے تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کے اسے رکھ دوں گی تقریباً آدھی ٹی سپون میں اس میں نمک لگا رہے ہیں اور ایک گلاس میں نے پانی کا لگایا تھا اب اس کو پکنے کے لیے میں رکھ دیتی ہوں کہ یہ ہمارا چکن کا جو گردن اور پوٹے کا گوشت ہے وہ اچھی طرح گل جائے باقی کی ریسپی کیسے بناتی ہوں تو ملتے ہیں دوبارہ آپ لوگوں سے جی الحمدللہ گردن اور جو پوٹے ہیں مرگی کے وہ اچھی طرح گل چکے ہیں اب اس میں بلکل ہلکا سا پانی ہے جو اگر پوشت میں زیادہ کر لوں گی تو وہ سارا جو اس کا مزہ ہے جکھنی کا وہ دیکھچی کے ساتھ ہی لگ جائے گا تو میں اس کو اس حالت میں بتار دیتی ہوں جی بسم اللہ شکمہ آدھا آدھا کپ میں لگا دیا ہے اب اس میں لگاؤں گی میں لسن درگ کا پیسٹ تقریباً بھار کے کھانے کی تی سکون ایک کھانے والا چمت جو وہ چکا یا بھائی 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 ہلکا سا یقین کلرکہ ہو جائے گا دوسرے مسالہ جات لگا کن کچن میں خوشبو بہت مزید ہی آ رہی ہے اس میں لگاؤں گی میں پیاس جس کو میں نے برون کر کے آون دستے کی مدد سے گرہنٹ کوچھ لیا ہے اور پیسٹیہ تھا ساتون کا ساتون کا ایک ہوگی ہے پیسٹیہ durch کچوک amendment کچھ مٹ موسیقی 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 ہمیں چکن کی اب ہمیں اسے کچھ دیر تک پرائی کرتے ہیں باپی کریں سا بازار پھر میں آپ کے سامنے لگتا ہوں چکن کا گوشت یعنی اچھی طرح گھنڈیا ہے وہ چھوٹے اور زنگنی ہیں یہ بیٹ پیپر اور بلیک پیپر ہیں اور ساتھ میں کھڑا سا نمک ہے یہ مذہر نمک صحیح لگتا تھا یہ چھوٹے اور چھوٹے اور چھوٹے ہیں یہ میں نے لیا ہے شوخہ دنیا ایک کھانے والا چھوٹے مگر دیکھیں کتنا موٹا ہے یہ میں نے باریک نہیں موٹا چھوٹے چھوٹے تاکہ مو میں آئے تو اس کی خوشگو بہت مزیدی لگتی ہے اور یہ ہے جناب پانچ عدد میں نے لی تھی چھوٹی الائچی اس کو میں نے کھولا ہے دانیں باہر نہیں اس کے نکالے اور اسی طرح میں نے یہ لیے ہے لونگ سات سے آٹھ عدد اور یہ ثابت زیرہ ہے اس کو میں نے گرینڈ نہیں کیا اس طرح اور کب لگاتے ہیں دیکھیں پھر دہی لیا ہے میں نے کھانے والے یہ 3 چمچ دہی لیا ہے میں نے کھانے والے یہ 3 چمچ بھرکے پھر باکی چیزیں میں لگائیں گے اب لگائیں گے ہم لاؤنگ چھوٹی الائچی اور دادر دھنگیں بہت مزی کا ہوتا ہے کھائیں تو بڑا مزی آتا ہے اور اس کا ٹیسٹ آم کراہیوں سے بھی ہٹتے ہیں کیونکہ یہ جو کھانا ہمیں ایک شادی پہ گئے تھے وہ راجستان کے لوگ تھے وہ کنجاب میں آگے میرے ساتھ تو اس نے دپلومس لیا تھا پھائی کر ہائی کا سکتے ہیں اس نے ہمیں گے بڑایا کھائی اب لگاتے ہیں ساتھ ایڑا جو میں نے تقریباً آدھی چیز میں لیا ہے اب کرتے ہم اس کی کھوڑی کھائی ہے نا جلدی بننے والی چیز اور مزی چھوڑی نمک مجھے تھوڑا کم لگا تھا اس میں نے کہا میں یہ بڑا دیں آخر یہ جو لگے گا اس میں وہ ہے چار سے پانچ عدت میں نے سبس مچیں لیتی تقریباً ایک ٹی سپون گرم مصادے کا ہے اور ادھرک ادھرک یہ تو تھی آج کی راجستانی وائٹ کڑاہی بہت مزے کی ہے انشاءاللہ جب بھی آپ اپنے گھر میں بنائیں گے سب آپ کو دعائیں دیں گے ٹیسٹ کے اعتبار سے بہت ہٹکے ہیں عام کڑاہیوں سے اور مزیدار ہے کھائیے گا پھر تو دعوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنی کومنٹس ضرور دیا کریں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں سارے ملکے کہ وہ چیز بنائیں جو ٹیسٹ کے اعتبار سے بہت بڑیا ہو اور ہٹکے بھی ہو تو ضرور کیا کریں جب آپ لوگوں کے لئے کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنی کومنٹس بھی دیں گے مجھے اللہ حافظ